بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سائمہ ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ورائیٹی آف ٹیسٹ ورائیٹی آف ٹیسٹ میں آج میں جو ریسپی لے کے آئے ہوں وہ تھوڑی ڈیفرنٹ آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی یونیک کہہ سکتے ہیں لیکن ٹیسٹ میں بہت زیادہ مزے کی اور لذیذ بنتی ہے آلو کی ماں تو آپ نے بہت بار بنایا ہوگا اور کھایا ہوگا لیکن آلو کی ماں کا جو پلاؤ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یقین کریں یہ بریانی اور پلاؤ کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے ٹیسٹ میں اتنا لا جواب بنتا ہے تو چلو آپ پوری ویڈیو انٹ تک دیکھنی ہے چلو یہ سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑائی میں میں نے لیا ہے 3x4 کپ آئل اور اس میں ایک بڑے سائز کا پیانچ سلائس کر کے میں نے ڈال دیا ہے پیانچ کا کلر اب ہم گولڈن براؤن کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں اس کا پیاس کا کلر چینچ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب میں آپ کو کھڑے مسائلے دکھاتی ہوں جو میں اس میں ڈالوں گی اچھا 1 ٹی سپون سابت زیرہ ہے 1.5 ٹی سپون سابت کالی مرچے ہیں ایک ادد بڑی الائچی ہے دار چونی کے دو ٹکڑے ہیں اور جاواتری ہے اچھا بڑی الائچی جو ہے وہ میرے پاس بڑے والی ہیں تو میں نے ایک ڈالیا اگر آپ کے پاس چھوٹے والی ہیں تو آپ دو سے تین ڈال سکتے ہیں ایک منٹ کے لیے ہم پیاس کے ساتھ اس کو فرائے کریں گے اور پیاس کا کلر چھوٹا ہے جتنا ہمیں ریکوائیڈ تھا اتنا آ چکا ہے اس سے زیادہ ہم نے اس کو بلیک نہیں کرنا اس کے بعد اس میں 1 ٹی سپون بھر کے جنجر گالک پیسٹ ڈال دیں اس کو بھی ایک آج منٹ کے لیے ہم چھوٹے سفرائے کریں گے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے 700 گرام کیمہ اور یہ دیکھیں یہ بیف کا کیمہ ہے موٹے والا کیمہ ہے میں نے اس کو ایک بار ہی نکلوایا ہوا ہے تو آپ نے باری کیمہ نہیں لینا کیمہ کو ڈال کے جو ہے نا وہ اب ہم کریں گے فرائے کریں گے اور جب تک کیمہ کا کلر چینج نہیں ہوتا ہم اس کو جو ہے نا وہ فرائے کرتے رہیں گے کیمہ جو ہے نا وہ پہلے پہلے پانی چھوڑے گا اور پھر کیمہ کا پانی ہم نے ڈرائے کرنا ہے جب کیمہ کا پانی ڈرائے ہو جائے اور یہاں پہ جو ہے وہ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون اور گرم مسالہ ڈالا ہے ون ٹی سپون یہی والے سپائسز کیمہ میں جائیں گے ان کو ڈال کے جو ہے نا وہ اچھے سے مکس کر لیں اور جہاں پہ دیکھیں سپائسز جو ہے نا اس کو ہم نے اچھے سے کیمہ کے ساتھ جو ہے نا وہ مکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے جب کیمہ کا پانی یہاں پہ پر فیکٹلی ڈرائے ہو جائے تو پھر ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے پانی یہاں پہ ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ اس میں ہمارا کیمہ جو ہے نا وہ اچھے سے گل جائے پانی ڈالیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اور یہ دیکھیں اتنی کوانٹیٹی میں پانی ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈھکن لگائیں اور اس کے پکنے کا ویٹ کریں دیکھیں پانی جو ہے نا کیمہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ کافی اتا ختم ہو چکا اور کیمہ جو ہے وہ گل چکا یہاں پہ میں نے اس کو چیک کیا تھا اور اس کے بعد جب پانی ٹوٹی کمپلیٹلی ڈرائے ہو جائے تو یہاں پہ میں اس میں ایک کپ جو ہے وہ میں نے دہی ڈالا ہے دہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے قیمے کے ساتھ مکس کریں اور یہاں پہ دہی بھی پانی ریلیز کرے گا جب دہی کا پانی ہلکا سا جو ہے وہ خشک ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ٹماٹر ڈالیں گے ٹماٹر دو میڈیم سائز کے لیے تھے میں نے اس کو میں نے کٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ساتھ ہی میں نے اس میں آلو ڈالے ہیں تین عدد آلو تھے میڈیم سائز کے اس کو کٹ کے میں نے ڈال دیا ہے اب آلو اور اکیمے کو جھا ہے نا وہ اچھے سے boxing کریں گے اس کی یہاں پہ اور یہاں پہ tomato جھا ہے نا وہ بھی اپنا پانی release کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں تین سے چار عدد ہری مرچیں کٹ کے ان کو بھی اب اچھے سے جو ہے وہ mix کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس کے اوپر کور لگائیں گے کور لگا کے رکھیں گے تین سے چار منٹ کے لئے کور لگا دیں گے تاکہ ٹاماٹر ہمارے سوفٹ ہو جائیں یہاں پہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں ٹاماٹر بھی ہمارے تھوڑے سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس میں چمت چلائیں گے اور یہاں پہ جو تھوڑا بہت اس کا پانی ہے اس کو بھی ہم نے ڈرائی کرنا ہے اور یہاں پہ میں ایک اور چیز ڈا آ رہی ہوں ایک ادد لیمون کا کاٹ کے میں نے اس کا رس نے چوڑ کے ڈالا ہے لیمون کا رس ڈالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے چاول ایک تو ان کا ٹیسٹ بڑا اچھا آ جائے گا اور دوسرا آپ کے چاول وہ آپس میں جڑیں گے نہیں الگ الگ سے کھلے کھلے سے بنیں گے مکس کر لیں اس کو اچھے سے اور اس کے بعد ہم چاولوں کے حساب سے میں نے دو گلاس چاول لیے ہیں اور یہاں پہ میں نے دو گلاس ہی اس میں پانی ڈالا ہے کیونکہ جو میں چاول یوز کرتے ہیں وہ زیادہ پانی نہیں لیتے مکس کر لیں اس کو اچھے سے اور یہاں پہ اس سٹیج پہ آپ اس میں چیک کر سکتی ہیں نمک وغیرہ چیک کر سکتی ہیں نمک چیک کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں زیادہ ڈال سکتی ہیں کور لگائیں اس کے پکنے کا ویٹ کریں یہاں پہ دیکھیں پانی چاہے ہیں وہ پکنا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے چاولوں کو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا چاول ڈالیں گے مکس کر لیں گے ان کو اچھے سے اور یہاں پہ نمک مجھے لگا تھا کہ میرا برتن چھوٹا ہو جائے گا تو جب میں مکس کر رہی تھی تو مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے پتا کیا کیا تھا میں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا تھا دوسرے برتن میں جو کہ بڑا تھا اور یہاں پہ دیکھیں چاول چھوٹا ہو گئے ہیں تو اب میں اس کے اوپر ہلکا سا ڈھکن لگاؤں گی بہت زیادہ اس کو کور نہیں کریں گے اچھا ہلکا سا ڈھکن لگایا ہے اور اس کے بعد دیکھیں پانی وہ کافی حد تک چاولوں میں ڈرائے ہو گیا ہے پانی کو میں کمپلیٹ ڈرائے نہیں کرتی ہوتی جب پانی تھوڑا سا رہ جائے نا تو پھر میں اس کو دم پہ لگاتی ہوتی ہوتی اس سے دم وہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں پانی اب وہ دم والی سٹیج پہ آگے ہیں چاول ڈھکن کو گیلے کپڑے سے کور کریں اور آپ پندرہ منٹ کے لیے دم پہ لگا دیں فرسٹ فائیو منٹ پہ فلیم تھوڑا تیز کریں گے اور اس کے بعد چھوڑا تین منٹ کے لیے فلیم چھوڑا وہ سلو کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں چھوڑا پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اتنا زبردست دام آیا ہے اتنے زبردست الگ لگ سے کھلے کھلے سے ہمارے چاول بنے ہیں آلو کیمہ پلاو آپ بنا کے دیکھیں گا اس کو ٹرائی لازمی کی جگہ بہت مزے کے بہت ٹیسٹی بنے تھے میں اس کو ڈی شاوٹ کر رہی ہوں اور آپ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں اپنے فینڈز کے ساتھ ریلٹیوز کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ اور ہمبل سی ریکویسٹ اگر چینل پہ فرس ٹائم آئے ہیں یا میری ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں آلو کیمہ پلاو مزدار سر ریڈی ہو چکے ہیں تو میری آج کی ریسپی کیسی لگی کومنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا اور میرے کہنے پہ اس کو ٹرائی بھی لازمی کیجئے گا خوش رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ